یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کے فرزند ہیں یہ اپنے مقدس باب کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کو نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روح زمین کا بادشاہ بنا دیا اور چالیس برس تک آپ تخت سلطنت پر جنبہ کر رہے جنوں انسو شیعتین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی سب کی زبانوں کا علم آپ کو عطا کیا گیا اور طرح طرح کی عجیب و غریب سناتیں آپ کے زمانہ میں بروے کار آئیں چنانچہ قرآن مجید میں رشاد باری طالع ہے ترجمہ کنزل ایمان اور سلیمان دعوت کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگو ہمیں برندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بے شک یہی ظاہر فضل ہے اسی طرح دوسری جگہ قرآن مجید میں رشاد باری طالع ہے ترجمہ کنزل ایمان اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی اس کی صبح کی منزل ایک ماہ کی راہ اور شام کی منزل ایک ماہ کی راہ اور ہم نے اس کے لیے پگلے ہوئے تامرے کا چشمہ بھایا اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اور اس کے رب کے حکم سے اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بڑھکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے اس کے لیے بتاتے جو وہ چاہتا انجھے انجھے محل اور تصویریں اور بڑے حوزوں کے برابر لگن اور لنگر دار دے گئے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں جنس وغیرہ اپنے تمام لشکر کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے جہاں چھونٹیاں بکسرت موجود تھی تو چھونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگری تھی اس نے تمام چھونٹیوں سے کہا کہ اے چھونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا چھونٹی کی اس تقریر کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ تین میل کی دوری پر تھے مسکرا دئیے چنانچہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا ترجمہ کنزل ایمان یہاں تک کہ جب چھونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چھونٹی بولی اے چھونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تو اس کی بات سے مسکرا کر کہنا درس حدایت اس قرآنی واقعہ سے چند اہم حدایت معلوم ہوئیں نمبر ایک چھونٹی کی آواز کو تین میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا موجزہ ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی بسارت و سماعت کو عام انسانوں کی بسارت و سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سننا اور دیکھنا دوسری طاقتیں تمام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں نمبر دو یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کا ہنسنا تبسم اور اسکراہت ہی ہوتا ہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا کہ یہ حضرات کبھی کہہ کہہ نہیں مارتے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا بزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی